جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جسی رحسان امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم موجود ہیں آن گراؤنڈ ریالٹی آپ کو دکھانے آئے ہیں بی ون سیکٹر کے اندر ناظرین تھوڑا سمیں بریف کرتا جنلوں بی ون کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اسے پوزیشن جو ہے کمنگ سون ہے اب انقریب جو پوزیشن ملے گی وہ بی ون سیکٹر کو ملے گی اگر ہم آپ کو بات کریں بی ون سیکٹر کی سٹریٹس وغیرہ جو ہے یہ بن چکی ہیں اس میں میٹر روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہیں پھر اس کی علاوہ ناظرین سیوریج کا کام مکمل ہو چک ہے پلاتوں کی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا رنگ روڈ جا رہا ہے پھر اس کی علاوہ اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو سیکٹر کے ترمیان میں آج میں موجود ہوں میڈ میں رہ کے میں آپ لوگوں کے اس کی جو ہے گراؤنڈ ریالٹی آپ کو دکھا رہا ہوں میرے بیک سیٹ کے اوپر رومینزہ بنا ہوئے ہیں ناظرین اس سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ڈی ایچ مولدان میں آپ کو بتا ہے دو سیکٹر ہیں دس پندہ کے اگر ہم بات کریں بی ون کی تو ناظرین سیٹی سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں آپ بی ٹو سیکٹر کراس کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی بی ٹو کی بیک سیٹ کے اوپر بی ون سیکٹر ہے اس میں ناظرین اگر ہم بات کریں کرنٹ ریٹ کی اس ٹیم آپ کو ستر لاکھ رپے کا یہاں پہ رنگ روڈ فیسنگ کارنر ایکٹر لینڈ میں پلوڈ مل جائے گا اگر میڈ میں پلوڈ لیں گے آپ پینسر لاکھ ساڑ لاکھ رپے کا اچھا پلوڈ مل جائے گا یہاں پہ آپ کو کیٹیگری پلوڈ اور یہاں پہ ناظرین اس ٹیم جو کرنٹ ویلی چوری ہے یہاں پہ آپ کو زیرو ڈی سی پلوڈ بھی مل جائیں گے ایک انسٹالنٹ والے پلوڈ بھی مل جائیں گے آپ کو تو بہت اچھا ٹیم ہے انویسمنٹ کے لیے آپ لوگ لے کے لیے میرا کیمرومنٹ زوم کر کے دکھا دیتا ہے آپ کو نینٹی پرسنٹ جو ہے ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہے آلموسٹ اور باقی جو ہے یہاں پہ جیسے ایک دو ماہ میں پوزیشن اناؤنس ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے بڑا بینفیٹ ہوگا یہاں پہ آپ اپنا گھر بنا کر اپنا جو ہے گریس سیکچر بنائیں وائٹ واش کریں اور اپنے جو تیرہ لاغ رپے ڈیویلپنٹ چارجیز ہیں اس کا ویو آف لے ڈی ایچ ای ملتان سے مزید ناظرین کوئی بھی کیوری ہو ڈی ایچ ای ملتان کی مجھے لازمی یاد کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پیس کرنا مد بولیے گا کسی قسم کے کوئی کیوری ہو مجھے لازمی یاد کریں مجھے اجازت دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ مجھے اجازت دیں